ہیلو ایبریون اسلام علیکم آج کی ریسپی کا نیم ہے دیگی چکن کورما آپ نے ریسپی اینڈ تک دیکھنی ہے میں تمام ٹپس ان ٹرکس شیئر کروں گی اس کے لیے ہمیں چاہیے پانچ میڈیم سائز کے پیاز اس کو ہم بری کاٹ لیں گے پھر ہمیں چاہیے دو کلو چکن اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے ایک پین لیں گے اور اس میں ہم نے ٹو کپس آئل ڈال دینے ہے اگر آپ آئل کم کھاتے ہیں تو آپ ڈیر کپ بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے میڈیم آنچ پر اس کے علاوہ جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں ہیں تین دارچینی کے ٹکرے بارہ عدد لانگ چار عدد بے لیوز ٹو ٹیبل سپون زیرہ اور دس ہمیں چھوٹی والی تو ہم نے جو پیاز ہے اس کو براؤن کرنے کے بعد ایک علیدہ پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کو پھیلا دینا ہے اگر آئل میں تھوڑا سا اتنا سا پیاز رہ جائے تو کوئی بات نہیں پھر ہم اس میں ڈال دیں گے کڑی پتہ پھر ہم نے دارچینی اور لانگ ڈال دینی ہے پھر ہم اس میں ڈال رہے ہیں سبزلائچی اور ہم نے ڈال دینا ہے زیرہ زیرے کو ہم نے بھوننا نہیں ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ ہی اڈرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے صرف ہم نے اس کو ایک دفعہ ایسے ہلانا ہے پھر ہم اڈرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون اور اس کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے ایک سے دو منٹ کور کر دیں گے تاکہ چھینٹے نہ پڑیں اور جب آپ اٹھائیں تو اس طریقے سے اٹھائیں کہ تاکہ موہ پر ہی ساتھ ہی چھینٹے نہ پڑیں جنجر گالک پیسٹ کو ہم نے بھوننا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اچھے سس کی بھنائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے دو کلو ہم اس میں چکن ڈال رہے ہیں اور پھر ہم اس کو بھی ایک سے دو منٹ پکائیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے سوکھا دنیا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون وان ٹی سپن کشمیری سرک میرچے وان ٹی سپون سرک میرچ کا پاوڈر اور ہم ڈال دیں گے نمک ہسپ زائکہ میں یہاں پہ ٹو ٹی سپون ڈال رہی ہوں لیکن آپ نے اپنے زائکی کے مطابق ڈالنا ہے ہم سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جو پیاز ہم نے نکالا تھا اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اس طریقے سے اب ہم اس میں دہی ڈال رہی ہیں ایک کپ اور اسے بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے دہی کو پہلے سے پھینٹا نہیں ہے اگر آپ دہی کو پھینٹ کر ڈالیں گے تو وہ دانے دار کورما نہیں بنے گا دس منٹ ہم یہاں پر چکن کو پکائیں گے پھر ہم اس کے بعد کاجو لیں گے پندرہ عدد اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بلینٹ کر لیں گے اور پیسٹ بنا لیں گے یہ پیسٹ ہم نے چکن کے اندر ڈال دینا ہے لیکن کاجو کا پیسٹ ڈالتے ہی آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اس کے ڈالتے ہی چکن کڑاہی کی یا پین کی بیسٹ سے چپکنے لگ جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ اسے ایک یا دو منٹ بعد ہلاتے رہیں اس میں ڈال دیں گے پیاس کا پیسٹ جو ہم نے پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا یہاں پر چکن کو ہم تقریباً پندرہ منٹ پکائیں گے یا تب تک جب تک کہ چکن آلموسٹ گل جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ دانے دار اس میں مسالے میں بننا شروع ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے دانے دانے بن گئے ہیں آپ کو بالکل بھی یہ ڈیفکلٹی سامنے آتی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے وان ٹیبل سپون گرم مسالہ پھر ہمیں اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالنا ہے کیبرا وارٹر یا کیبرا ایسنس یہ کورمے کی جان ہے آپ نے اس کو ضرور ڈالنا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے وان ٹیبل سپون میں نے یہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو پانچ سے دس منٹ پھر پکنے رک دوں گے آپ ہلکی آنچ پر پکنے دیں اویل اس نے چھوڑ دیا ہے اور بہت ہی مزے دار چکن کورمہ تیار ہو چکا ہے اس کو ڈیش آٹ کر لیں آپ اسے افطار ٹائم میں کھائیں دعوت پر بنائیں بلکل دیگی کورمے کی طرح پیاز اور ٹومارٹر نہیں نظر آئیں گے ٹیسٹ بھی سیم ٹیو سیم ویسا ہی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے اپنا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ